ہلو جن دوستو میں راہو سنگ راہو وائی فائی سٹیڈی میں آپ سبی لوگ کا بہت بہت سواگوہ طور بھی نندن کرتا ہوں فرانس کو سماتھ پور خبریں لے کر کے میں آپ کے سمجھ آ چکا ہوں بات کروں گا یو پی ٹی پل ایسی لیک پال بھرتی پرچہ میں بڑا اس قائم کو لے کر کے جو خلاصہ کیا گیا ہے ای ڈی جی کے دورہ اس کے ساتھ بات کی جائے گی نئی ای پی ایس اچھی ہیں ہاں اپنے نجو سچو کے پدوں کے بھرتی کو لے کر کے تین سو سے زیادہ پدوں کے لیے بھی گیا پر اسی فروری اور مارچ ماہ میں زاری ہو سکتا ہے اور اب یہ راج پاتی تدکاری ہوں گے پوری انفرمیسین دی جائے گی اس کے ساتھ ساتھ یہ ساتھ سی اور یو پی بورڈ پرچھاؤں کو لے کر کے کیا کچھ جروری دیسہ اندردیس مادمیسی چھوی بھاگ کے طرف سے جاری کیا گیا ہے پوری سوچنا اس ویڈیو کے انترکت آپ کو دی جائے گی آپ انتر تک اس ویڈیو بنے رہیے گا ہاں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو جہور سبسکرائب کر لیں ساتھ ملائکون کی گھنٹی پرس کر لیں تاکہ اتر پردیس ادنسل سے بات چینل ایک سے جوڑی ہوئی اتر پردیس لوگ سے بھائی ایک سے جوڑی ہوئی پرتیوں کو مہتبر خورج آپ کے لوگ جروری ہو اپیوگی ہو سب سے پہلے آپ کے موالن سٹرٹ پر راہول وائی فائی اس چل کے مادم سے پہنچا جاسکے تو چلیے بات کرتے ہیں ہم سبی لوگ یہاں سے دیکھتے ہیں یہاں سے ہم سبی لوگ دیکھ سکتے ہیں ایڈی جی کی سنسنی خیج ریپورٹ ایڈی ایم سٹی دفتر سے پلچھات مافیا سنگ ہوئی اکیان بے بار بات چیت اب کاروائی کی تیاری آج کی خبر ہے یہاں سے دیسیتے ہیں ایڈی جی نے لپی کے لچمی سنکر یادو اور ان کی سہیوگی اور ان کے سہیوگی بریج پال کو غیر جنپت آسانتیت کرنے کی سمسلتی کی تھی منڈلہ ایوک نے لپک کا پتل پریورتن کے جانے کی بات کہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے جو جروری خبر ہے آپ سبی لوگوں کے لئے اتنے پردیش ادھرنست سے باچین ایوکی لیکپال مکھ پریچھا دوزائر اکیز جو کی ایک آپ کی اکتیس جولائے دوزائر بائیس ہوئی تھی سیدھ لگانے والوں کے تار ایڈی ایم سٹی دفتر پلچھات سے بھی جھلے ہیں ایڈی جی قانون بیوستہ پرسانت کمار دوارہ چار ماہ پہلے منڈلہ ایوک بھیجے بسواس پند کو بھیجے گئے پتر میں کہا گیا ہے کہ ایڈی ایم سٹی کے دفتر میں تینات لپک وہا اس کے ساہے کی پریچھا ماپیہ سے کرمسہ دو بار اور نوازی بار بات چیت ہوئی ہے ایڈی جی کے اس پتر سے پرسانت محقمے میں پورے پردیش میں کھلبلی مچی ہوئی ہے آگے سے ہم سبی لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے حالانکہ اب جو امپورٹنٹ چیز ہے یہاں سے آپ سبی لوگ گرے کہ حالانکہ ایڈی جی نے لپک کے لچھ میں سنکر یادو اور ان کے سیوگی بریجپال کو گیر جنپت آسانتیت کرنے کے سنسطی کی تھے لیکن اس پر کوئی کاروائی نہ ہوئی منڈلہ ایک تو لپک نے پٹل پریورٹن کے یعنی کی بات کہی دراصل 31 جولائے 22 کو کریلی استیت چیتنا گرل انٹر کالیج کے کیند پر ہوئی لیکپار بھرتی موک پریچھا میں نکل کرانے میں نکل کرانے میں اگر ہم سبیل بات کرتے ہیں کیند بیوستہ پک پردھانہ چار پربندھک ادھیاپک اور لپک کے گھڑی جوڑ کی بات سامنے آئی تھی کریلی تھانہ میں اس کا مقدمہ بھی درج ہے اس معاملے میں ایڈی جی قانون بیوستہ پرسانت کمار کے دورہ 16 ستمبر 22 کو منڈلائیوت کو پت بھیجا گیا تھا جس میں پریچہ مابیہ کے ساتھ ایڈی ایم سٹی کے کاریالے میں پردھانگی پریچھاؤں کا کام دیکھنے والے لپک لچمی سنکر کی سنلیتتا جاہر کی گئی ایڈی جی کی ریپورٹ کے مطابق اس معاملے میں گریبتار گریراج کی سو نے پریس کو بتایا کہ چیتنا گرل انٹرکالیر کام اور سچک محابیر سنگھ دیکھتے تھے کسان اور سچک محابیر سنگھ دیکھتے تھے اور جانت میں یہ بھی پایا کہ محابیر جو ہے سنگھ جلے میں کئی اور بھی دیالوں میں پریچھاؤں کے دیکھ ریک اور سیٹنگ کراتے ہیں محابیر سنگھ ہی ایڈی ایم سٹی کا ریالے میں تینات لپک لچمی سنکر یادوں سے بات کر بھی دیالے میں سنٹر دلاتے ہیں اور باہر پریچھاتیوں سے بھی سیٹنگ کراتے ہیں ایڈی جی کی ریپورٹ کے مطابق محابیر سنگھ کے موبائل سیڈی آر نکلوا کر جانچ کرائی گئی تب پتہ چلا کی پریچھا مابیہ سے کمپیوٹر ساہی بریجپال اور لپک دورہ پھون پر کیان بے بار بات چیت ہوئی ہے چیتنا گرل انٹرکالیج کی موبائل لمبر سے دو کال کے جانے کی پوشٹی ہوئی ہے اتنا ہی نہیں بریجپال لمبے سمیں سے لپک لکمی سنکر یادوں کے ساہی کے طور پر پہنٹ انتینات بتایا گیا ہے پھلہ حال بریجپال فرار ہے ایڈی جی نے کہا کہ سیڈی آر کی وچھلے سن سے اسپسٹ ہے کہ پریچھا مابیہ محابیر سنگھ سے لپک لچمی سنکر کی سنلتہ سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے اس آدھار پر ایڈی جی نے لپک لچمی سنکر یادوں اور کمپیوٹر ساہی بریجپال کا گیر جن پتہ ستاندھ کرنے کا اگرہ کیا تھا لیکن چار ماہ بعد بھی لپک لچمی سنکر اسی پریچھا پٹل پر ہی تینات ہیں خاص یہا ہے کہ یہ سوہدی میں اسی لپک کی دیکھ رکھ میں کئی پرتو کی پریچھائیں ابھی کرائی جا چکی ہیں ایڈی ایم سٹی کو سوپی گئی تھی جاج منڈلہ ایوٹ کے نردیس پر ڈی ایم سنجے کمار خطری نے ماملے کی زانچ ایڈی ایم سٹی مدن کمار کو سوپی تھی اور ایڈی ایم سٹی کا کانہ کیس پرکڑ میں انہوں نے اپنی ریپورٹ ڈی ایم کو سوپ دی ہے یہ آپ دیکھ ستے ہیں کیا کچھ کانا ہے بیسواس جو بیجے بیسواس پند کا جو منڈلہ ایوٹ تھے ہیں پریہ گراج کے اس پرکڑ میں میری جلہ ادھکاری سے بارتا ہوئی ہے پرتوگی پریچھاؤں کپٹل دیکھنے والے لپک لکھ میں سنکر یادو کپٹل پر ورطن اب کیا جا رہا ہے تو دیکھتے ہیں اور اس کے سمجھے جلہ ادھکاری سنجھے کمار کھٹر کا کیا کہنا دیکھتے ہیں اس معاملے میں لپک کے سہائق کی بھوم کا بات سامنے آئی ہے اس کی جانچ کرائی گئی ہے رہی بات لپک کی تو اسے دیکھا جا رہا ہے سنجھے کمار کھٹر جو جلہ ادھکاری ہیں ان کا یہ کچھ کہنا ہے تو آپ دیکھتے ہیں ایڈی جی کانون بہستہ پرشاند کمار کے طرف سے ایک بڑا جو ہے اس پریچھا کو لے کر کے جو معاملہ سامنے آیا ہے انہوں نے بتایا یہ ایک سنسنی کھیجن کی ریپورٹ ہے کہ اب جو رچھک ہی بھچھک بن چکا ہے تو نشطہ پر کہیں کہیں اب یہ چیزیں جو ہے سرکار کے لیے ساسن کے لیے ایک اچھی بات نہیں ہے سسٹم میں ہی سب کچھ کہیں کہیں بڑی جو ہے کھوکھلے باجی ہے دھاتلے باجی ہے اکھر کا پردیو کی چھات کرے تو کیا کرے کتنی محنت کرے کتنی سچائی سے پریچھا دے تب بھی جو ہر جگہ ایسے بھچھک بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ بلکل ایک دم سے پریچھا کو گربڑی کرنے کو لے کر کے نکل ماپیا کو سیوگ کرنے کے لیے لگاتار تیار رہتے ہیں یعنی ہر کوئی بھکنے کو تیار ہے تو ایک بڑا خبر ہے لیکھ پال بھرتی اس قائم کو لے کر کے جو ایک بڑا جو ہے پردیش کے جو بڑے ادھیکاری ہیں ایڈی جی کانون بیوستہ پرسانت کمار ان کے طرف سے ایک سنسنی خریج ریپورٹ اس اوپی گئی ہے تو بہت بڑا ماملہ ہے پریاغ راج سے خبر ہے لیکھ پال بھرتی موک پریچھا کو اس قائم کو لے کر کے چلیے دیکھتے ہیں آگلی خبر یہاں سے اب اس کا ریجلٹ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اب یہ کچھ کا پانا بھی اب جلد باجی ہے نشت تاپا جو دیکھی سکتے ہیں آپ ایشٹی اپ کے طرف سے بڑا ریپورٹس اوپ آ گیا تھا یہ کو اس کے بعد پردیش کے ایک بڑے ادھیکاری ایڈی جی کانون بیوستہ پرسانت کمار کے طرف سے جو سنسنی خریج ریپورٹس اوپی گئی ہے ایک بڑی بات سامنے آئی ہے چلیے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف ہم سبھی لوگ اب ایک اچھی خبر ہے بڑی خوز خبر ہی ہے جتاکہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں جو ہے پرسو اتھا پردیش کیبنٹ کی بیٹھک ہوئی تھی اس کے بعد ایک نئی بھرتی یعنی اپر نیجو سچو کی دس سال بعد ایک نئی بھرتی بھی گیا پن جاری ہونے کی تیاری چل لائی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اپر نیجو سچو بھرتی دس سال کے بعد شروع ہوگی سنیوار کو ہوئی ایک کیبنٹ بیٹھک میں اتھا پردیش سچوار ہے اپر نیجو سچو سبا تیتیہ سنسودن دوزار تیز کو منجوری ملنے کے ساتھ ہی اب بھرتی کا راستہ ساپ ہو گیا ہے تین سو سے ادھک پدو کے لئے جلد بگیا پن آنے کے اثار ہیں اور سنبھاؤنا ہے اسی فروری یا ماس تک جاری کر دے جائیں گے بگیا پن اسے پہلے اتھا پردیش لوگ سیب آیوگ نے دوزار تیرہ میں ایک سو چیہتر پدو پر بھرتی کے لئے بیدن مانگے تھے لیکن بگیا پن نیواملی کے برد ہونے کے کانڈ آیوگ نے اگست دوزار اکیس میں بھرتی نیست کر دی تھی جس کا بیوات ماننی اوچنی آلے میں لمبی تھے دس سالوں سے بھرتی نہیں آنے کے کانڈ ہزاروں بھرتی ابریج ہو گئے ہیں اور سنسودھین نیواملی میں اے پی ایس کے پدو کو سموکھا کا اب راج پاتیت ادھکاری کا درجہ دیا جائے گا آپ کے لئے گریجوشن ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کمپیوٹر کے نیلٹ کے دوریہ ٹریپل سی یا پھر اس سے اوچ اہرتہ مانن ہوگی اور کمپیوٹر پہ ہی آپ کی ٹنکر پڑ اچھا کرائی جائے گی شرید پدو کی سنکھیا 612 سے 730 کر دی گئی ہے اور آبیدک کی ادھکتہ مائی سویما 40 ورش رکھی گئی ہے پچھلے تین سالوں سے نئی بھرتی کے لئے ادھران کرنے والے پردو کی شاید دیپک کسابہ اومی اسپانڈے یمیم آلم اور استیعاق نے سنسودھین نیواملی کو مضوع دینے کے لئے مخمتری کا آبھار بیقت کیا ہے تو دس سال بعد اسی فروری مارچ مہینے میں 300 سے زیادہ پدو کے لئے ایپی ایس بھرتی کا بھی گیاپن تیار ہو چکا ہے اور بہت جلد آپ کو یہ لوگ سوائے کی بیب سائٹ پر دیکھنے کو مل سکتا ہے چلیے آگے بات کرتے ہیں یہاں سے ہم لوگ پی سی ایس مکھ پر اچھا کو لے کر کے یہاں شکر دیکھ سکتے ہیں ہم سبھی لوگ پی سی ایس مکھ پر اچھا سے ختم ہو سکتا ہے بیکلپک بھی سے لوگ سی بائیوگ نے ساسن کو بھیجا گیا ہے لوگ سی بائیوگ کی طرف سے ساسن کو بھیجا گیا ہے اس کا پرستاؤ آپ دیکھ سکتے ہیں سملیت پرور ادنست سیوہ کی مکھ پر اچھا سے بیکلپک بھی سے کی انوارتہ ختم ہو سکتی ہے اس کو لے کر کے لمبے سب سے منتن چل رہا تھا کچھ رات جو میں ایسا بدلاؤ کیا جا چکا ہے پرتوگی چھاتنوں نے بھی کئی بار اس کی مانگ اٹھائی ہے اس لئے اتب دیکھ سلوگ سے بائیوگ سے اس کا پرستاؤ اتب دیکھ ساسن کو بھیجا گیا ہے اس کی منجوری ملتی ہے تو اس کی سکیلنگ کا بیواز ختم ہو جائے گا پی سی سموک پرچھا میں بیگیان بھی سے کی بھرتیوں کو منوکی بھی سے کی بھرتیوں سے زیادہ انگ ملتے ہیں اس کی سکیت منوکی بھی سے کی بھرتیوں سے زیادہ انگ ملتے ہیں پھر اس کیلنگ کے نام پر انگ گھٹائے بڑا جانے سے بھرتی پریسان ہوتے ہیں انہیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے پی سی سی دو اٹھارہ میں اس کیلنگ کو لے کر کے کافی بواد بھی کھڑا ہوا تھا تب پرتیوی چھاتنوں نے دعویٰ کیا تھا کہ سکیلنگ کے چلتے ہی ہندی بھانسا اور مانوکی بھی سے کے بھرتیوں کو کافی نقصان ہوا ہے سکیلنگ کے چلتے ہی اٹھار پردیس میں دوسرے راجیوں کے تمام بھرتیوں کو چین ہو جاتا ہے اس لیے مخ پرچھا سے بیکلپی بھی سے ہٹائے جانے کی مانگ تیج ہوئی ہے مانگ ہے کہ مخ پرچھا سے بیکلپی بھی سے ہٹا کر اس کی جگہ اٹھار پشن پتر سامیل کیے جائے اس سے اٹھار پردیس کے بھرتیوں کو اچھے ان بھی ہوگا اور سکیلنگ کا بھی بات ختم ہو جائے گا بیکلپی بھی سے ختم کرنے کا ابھیان چلا رہے پرتیوی چھات کوسول سنگھ کا کہنا ہے کہ پی سی دویر تیز کی بھی گیاپن میں اس بدلاؤ کا انتیار ہے اگر بدلاؤ ہوتا ہے تو بڑی راحت ملنے والی ہے چلیے یو پی بورٹ کے بارے میں ہم سب لوگ بات کر لیں دیشتے ہیں یو پی بورٹ میں اپنی بات پرچھا میں بڑا بدلاؤ دیکھنے کو ملے گا اور یو پی بورٹ اتر پستکہ کے ہر پڑنے پر اب لکھنا ہوگا آپ کو اپنا رول لمبر یو پی بورٹ نے پرچھا کی سوچتہ بنائے رکھنے کے لئے جاری کیے دیشتہ نردیش یو پی بورٹ نے پرچھا کی سوچتہ بنائے رکھنے کے لئے کہ ان نردیش کو اور پرچھارتے کے لئے دیشتہ نردیش جاری کیے ہیں بوٹ کی طرف سے دندہ دیز جاری کیا گیا ہے کہ پرچھارتی اترپسٹکہ کے ہر پرنے پر انکرمانگ کے ساتھ ہی پستکہ کرمانگ بھی انواری روح سے لکھیں گے اس کے ساتھ ہی پرچھار سمعپتی کے بعد یہ بھی سلسط کیا جائے کہ کچھ میں اوپستے سبھی پرچھارتیوں کے اترپسٹکہ زمان ہو گئی ہے اس کے بعد ہی پرچھارتیوں کو کچھ سے باہر نکلنے کی انمتی دی جائے گی سولہ پھروری سے سورو ہو رہی ایوپی بوٹ کی پرچھاؤں کو لے کر کے سچیو دیب بکانت سکلا نے بتایا کہ پرچھار نکل بھی ہن کرانے کے لئے سبھی جلہ کو ڈی آئیوز کو آوازشک نردیس جاری کیے گئے ہیں اور اس میں کہا گیا ہے کہ کسی پرچھارتی کے طبیعت خراب ہونے پر کین بیوستہ پر کو اس بطال بھرتے کرانے کی بیوستہ کریں گے اور دس میں کی پرچھا میں پہلی بار او ایمار سیٹ کا پریوگ کیا جا رہا ہے تو تمام دسان نردیس زاری کیے گئے ہیں آپ دیکھتے ہیں طبیعت خراب ہونے پر پرچھارتی کو بھرتی کرانے کی بیوستہ بھی کرے گا کیندر پروس نیچک نہیں لے سکیں گے چھاترہ کی تلاسی اس میں یہ بھی ایک نیچک دیا گیا ہے کہ پروس جو وہاں پر نیچک ہوں گے تو چھاترہ کا تلاسی نہیں لیں گے جس کے ان پر لڑکیاں پرچھارتی ہوں گی وہاں ملہ نیچک کی ڈوٹی لگائی جائے گی تو اس تمام بیوستہ کی جاری ہیں یوتپ دیس مادمی سچھا بورٹ کی طرف سے اور آپ کی پرچھائیں جیسا کہ ہم سب لے جانتے ہیں پھروری ماہ میں سروح ہونے والی ہے سولہ پھروری سے سروح ہو جائے گی تو آپ سبھی لوگ نشطہ پر تیاریوں میں لگے ہوں گے آگے بعد ہم سبھی لوگ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں ہندی انوادک کے چار سو اکتالیس پدو پر ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے جو امپورٹنٹ چیز ہے ہندی انوادک کے چار سو اکتالیس پدو پر ہوگی بھرتی کنشٹ انوادک ہندی انوادک اور ورشت انوادک کے چار سو اکتالیس پدو پر بھرتی ہوگی اس بھرتی کی سبھی پرچھائے کرنے کے بعد کرمچاری چین آیوگ نے پدو کی گھوشڑا یب کر دی ہے یہاں پد کے ان کے تیز بھاگو منترالوں میں رکھتے ہیں ایساسی کی ویپ سائٹ پر دونوں پر چامل سفل ہوئے بھرتیوں سے انتیج جنوری تک بکل پر لیا گیا ہے آنے والے کچھ دنوں میں انتیم پڑا ہم جاری کرنے کی بھی تیاری ہے انتیم پڑا ہم جاری کرنے کے بعد پرمار پتر کی جانچ ہوگی اور پھر نیوکتی دی جائے گی تیز بھاگو اور منترالوں میں کے اندر کے انوادک کے چار سو اکتالیس پدر ایک تھے اس میں سے کنشٹ انوادک کے ستین سو بہتر کنشٹ ہندی انوادک کے سترہ اور ولش انوادک کے باؤن پدھ ہیں یہ کچھ ایمپورٹنٹ خبری تھی فرانٹ جو آپ تلے پہنچائی گئی ہے راہل وائی فائی ریشترچل کے مادم سے خبر انفارمیٹیو محسوس ہو پلیج ویڈیو کو لائک کرئے ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو نیسٹ اپڈیٹ کے ساتھ نمسکار